بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹیوڈینٹ امید کرتا ہوں میرے تمام طلبہ بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین خوش رہیں سلامت رہیں کنٹرولر امتیانت کی طرف سے جتنے میرے پوست گریجویٹ کے طلبہ جس کے اندر ایم ایم ایسی ایم ایڈ اور ایم بی ای ایم کم ماسٹر اوف لائبریری سائنسی جتنے یعنی کہ پوست گریجویٹ کے طلبہ ان کے امتیانات کا جونسا ریزلٹ تھا اب یہ پروگرامز پہنچتا تھا اس کے ریزلٹ کے بارے میں ہمارے تک اپ ڈیٹ پہنچ چکی ہے جو آپ تک شیئر کرنے جاروں بقیدہ کنٹرولر امی ایسی ملے اس کا سکرین شارٹ بھی سکرین کی اوپر آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو پسندہ ہے تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہاں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیگا شروع سے کوشش ہے شارٹ سی ویڈیو بنائے جیے سٹوڈینٹس کو keep up to day رکھا جا سکتے ہیں سٹوڈینٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں بی اے بی کام کا بھی ریزلٹ انونس ہو چکا ہوا ہے بی ایڈ کا بی ایس کے بھی ریزلٹ انونس ہو چکے ہیں تو کافی سارے طلبہ بار بار پوچھ رہی تھے جو کہ ایم اے کے تھے ایم ایسی کے تھے ایم ایڈ کے تھے ایم کام کے ایم بی اے کے سار ہمیں یہ بتا دے کہ ہمارے ریزلٹ کو کب انونس کیا جائے گا تو کنٹرولر انتیانت کی طرف سے سٹوڈینٹس کو ایک ڈیٹ دی گئی تھی جس کو تینٹیٹیو ڈیٹ کہا گیا تھا ریزلٹ کے بارے میں وہ اٹھائیس جولائی تھی جو کہ آج تھی آج کنٹرولر انتیانت کی طرف سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک میسیج ہمیں ریسیب ہوئے جس کا سکرین شاٹ آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جوں سے ریزلٹ جو کہ آج انونس ہونا تھا تینٹیٹیو ڈیٹ تھی اس کی انونس ہونے کی اس کو ایک سٹینٹ کر دیا گیا یعنی کہ ریزلٹ آج انونس نہیں ہوگا اب یونیورسٹی نے آگے فردر اپ ڈیٹ یا فردر کوئی نیوز بھی نہیں دی یا کوئی نئی ڈیٹ بھی انونس نہیں کی صرف اتنا کہہ دیا کہ آپ کے ریزلٹ کو ایک سٹینٹ کیا جا رہا ہے اب یہ کتنی دیر کے لیے کیا جا رہا ہے ایک دن کے لیے ایک ہفتے کے لیے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا یونیورسٹی اس کی طرف سے ہمیں جو فردر اپ ڈیٹ دے گی وہ ہم آپ تک پہنچا دیں گے فیل وقت کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ آج آپ کا ریزلٹ انونس نہیں ہوگا آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا یونیورسٹی کی طرف سے جیسے ہی ریزلٹ کے بارے میں کوئی نئی اپ ڈیٹ ملے گی یا ریزلٹ انونس ہوگا سب سے پہلے چینلنگ کی مددسط آپ تک پہنچائیں گے تب تک لیے مجھے دیجئے گا جازت اللہ حافظ